اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈیا پر اس وقت ایک سوال کافی وائرل کیا جا رہا ہے میرے پاس بھی یہ سوال آیا کہ آج کل ایک گانا جسے کافی نوجوان پسند کر رہے ہیں اسے گابی رہے ہیں اسے سن بھی رہے ہیں اس گانے کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ آسمانوں پہ جو کھدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے تو اس جملے کے بارے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے اور ایسا گانا سننا اسے پسند کرنا اس کا گانا اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے جہد مکان سے پاک ہے اگر کوئی شخص اللہ کے لیے جسم و جسمانیت مانے یا اللہ کے لیے کوئی سمت کوئی مکان مانے کہ اللہ فلا جگہ پہ رہتا ہے یا اللہ آسمانوں میں رہتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مذہب اسلام سے خارج ہے اسے کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ شادی کرنا ہوگا اب رہی بات اس جملے کے بارے میں تو دیکھیں گانا تو ایسی ہی ایک مسلمان کو سننا گانا پسند کرنا ناجائز ہے کہ وہ گناہ ہے اب اگر کوئی ایسا گانا جس کے اندر الفاظ کفریہ ہو تو ایسے گانے کو سننا اسے پسند کرنا اور اسے ارادتا گانا یہ تمام چیزیں کفر ہوں گی لہٰذا ایسی صورت میں بندہ مذہب اسلام سے خارج ہوگا اسے دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا شادی شدہ ہے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اب یہ جو گانا کے الفاظ جو سامنے سوال کیا گیا کہ آسمانوں پہ جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے یہ جملہ کفریہ ہے اور اس کا گانے والا اس کا سننے والا اور اسے پسند کرنے والا گویا وہ الفاظ کفر کو پسند کر رہا ہے اور اس بنیاد پر وہ بھی بندہ کافر ہوگا دیکھیں علامہ سعد الدین تفتہ زانی علی رحمت و رزوان شرح عقائد کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے حضرت علامہ ابن نجیم مصری علی رحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا لہذا اب ایسے گانے کا گانا جس کے اندر الفاظ کفریہ موجود ہیں اس طرح کے گانا سننے والا اسے پسند کرنے والا اور اس کا گانے والا شخص کافر ہوگا مذہب اسلام سے خارج ہوگا لہذا یہ جو گانا جو بتایا گیا اور سوال کیا گیا کہ اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے آسمانوں پہ جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے اس طرح کا جملہ کہنے والا اور اس طرح پسند کرنے والا شخص مذہب اسلام سے خارج ہوگا اس طرح کے گانے سے لہذا قطعی طور پر ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کو بچانا چاہیے گانا ویسے ہی سننا حرام ہے لیکن وہ گانا جس کے اندر الفاظ کفریہ موجود ہو اس طرح کا گانا گانا اس کا پسند کرنا اس کا سننا یہ سب کفر ہوگا واللہ ورسولہو اعلم بسواب موسیقی موسیقی